موسیقی پشاور میں کیا ہوا کچھ دن پہلے وہ بھی آپ نے دیکھا کراچی میں لگاتار ہم دیکھتے ہیں جناب کہ کئی اسی کے معاملے میں بجلی نہیں ہے تو کیا حالات بنے ہوئے ہیں ادارے ہیں تو ان کی حالات کیا اور اسی اگر ہم پی آئی کی بات کریں تو ایک الگ سبجیکٹ ہے وابڈا ہے تو ایک الگ سبجیکٹ ہے اب ریلوے کے اوپر بات کریں سٹیل مل کے اوپر بات کریں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں وابڈا میں تو کہا جا رہا ہے کہ کپیسٹی ہے مشینے گو کے پرانی ہیں اتنی ایفیشنسی نہیں ہے لیکن ایک ٹائم ایسا ہے ان کے پاس کہ اگر پیمنٹس ٹائم سے کر دی جائیں آئی پی پیس کو سٹیٹ آئیل کی جانے کے جب ان کو پیسے ملتے نہیں ہیں پیمنٹ ہوتی نہیں ہے تو تیل روک دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی مشینے روک جاتی ہیں جو ڈیزل انجن کی اوپر تیل پیدا کر رہی ہیں اور پھر لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حالیہ دنوں میں یہ جو پچھلے چند ایک روز میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف اگر ٹائم دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن آٹھ ہزار میگا ووٹ سے زیادہ کا شارٹ وول ہے جو پچاس فیصد آلموسٹ لگ بگ بنتا ہے اب ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ حکومت کا کام ہے لائن آرڈر پروائیڈ کرنا سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یا باقی سلسلے سارے لیکن آبیسٹی بہت سی چیزوں کی ذمہ داری حکومت پہ آئید ہوتی ہے جب وہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ ایشیوز فیڈرل کے پاس کچھ سبائی حکومت کے پاس آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گے مسلسل لوڈ شیڈنگ اب یہ کب ہوگا ہر بندہ آکے اس پر لیکسر جھاڑ دیتا ہے جناب یہ یہ طریقے کار ہے جی ونڈ سے کر لیں فلانے سے کر لیں کوئلے سے پیدا کر لیں تو اگلے دو سو سال جناب پچاس ہزار میکو وارڈ پیدا کر لیں گے ونڈ سے کریں گے تو جناب ہزار کلومیٹر کا کوسٹل بیلٹ ہے ہم سولر سے کریں گے تو حصہ زبردست موسم ہے دریائیں پہاڑ ہیں فلانا ہے جی پانی ہے بہت کچھ ہے ہمارے پاس اٹومک طاقت ہے جی ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا تو لہذا بجلی بھی پیدا کر سکتے لیکن کیا یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں رہا تو لہذا یہ جھوٹی تسلیہ تمام اب یہ کب تک جھوٹی تسلیہ چلیں گی کب تک مسئلہ مسائل چلیں گے اسی پہ آج بات کر لیتے ہیں جی کیونکہ آج یہ ایمپورٹن سبجیکٹ لگا مجھے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دوں جی میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حکومتی جماعت کے عددار ہیں رکن قومی سیملی کے گل محمد جاکرانی صاحب تعلق ہے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے اور جاکرانی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ پروگرام میں آئے اور جاکرانی صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب سینئر رینما ہے جماعت اسلامی کے بہت شکریہ سراج صاحب اب بھی ناظرین ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی ہم کہتے ہیں کہ جناب اس ملک میں پیس شمار ایسے سلسلے ہیں جناب جس کے پیس پر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیر ملک ہے یہ ایک بہتر ملک ہے اور یہاں پر جناب دنیا کی ہر قسم کی اگر آپ بات کریں موسم کے لحاظ سے پھل ہے فروٹ ہے آپ اگر فشریز کی بات کریں تو ایک دنیا ہے دنیا بھر کی مادنیات یہاں پر تیل یہاں پر گیس یہاں پر پانی کے زخائر ماربل گرینائٹ زبردست قسم کی قوم ینگ پاپلیشن لیکن اس کے باوجود ہر چیز ہی ہمیں غلط نظر آتی ہے یہ جو تیلیویجن پر آپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اینیوی جی کیونکہ آج کا سب یہ کلوشنگ کی حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی ہمیں جوائن ان کی ہے رانہ تنویر حسین صاحب نے رکن ایک قومی اسیمبلی کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہتر شکریہ جی آپ بھی پروگرام میں ہیں کیونکہ سر سنسیو آدھا گارمنٹ ریپیزنٹیٹیو ہے میں آپ سے شروع کروں گا سر یہ یہ ہو کیا رہا ہے اب یہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت کا کیا دھرہ ہے اس حکومت نے کیا کر لیا جی یہ ساڑھے تین سال میں جو کچھ ہوا کہتے ہیں ملک کی تاریخ میں یہ سب کچھ پہلے نہیں ہوا جی توڑا سارا بتائیے کہ سر یہ ہو کیا رہا ہے سیریس نہیں ہے یا نیت نہیں ہے یا مسئلے کچھ اور ہیں کچھ مسئلہ معاملات کے آپ نے بھی نشاندیکی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا ملک میں انرجی کریسز کا بڑا مسئلہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کا پر مسئلہ نہیں ہے برسوں سے چلتا آ رہا ہے اسی حوالے سے میں ایک ارض کروں اس میں سب سے پہلے شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے نائنٹین نائنٹی فائر میں ایک گورڈن وہ سنگاپور بیسٹ ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا تھرکول پراجیکٹ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کیٹی بندر بھی اس میں آتا تھا اور آئی پی پی بھی تھے تو اس میں یہ معایدہ تھا کہ دو ہزار تک تھرکول کا جو پراجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور پانچ ہزار میگا ویٹ بجلی وہاں سے بنے گا تو بدقسمتی سے محترمہ کی حکومت ختم ہوگی تو آگے چل کر پھر بعد میں میاں صاحب کے گورنمنٹ آئی میاں صاحب نے وہ پراجیکٹ بند کر دیا جو تھرکول والا تھا اگر وہ آج ہو جاتا تو میں سمتا ہوں آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے آپ نے شروع کیا جی آکے ہو جی ابھی ہم نے شروع کیا ابھی تو کیا ہے ابھی تو ہو رہا اس میں بھی ٹائم لگے گا تو ابھی کچھ دن پہلے بھی وہاں کا جو مبارک صاحب ہیں جو اس کے انچارج ہیں وہ بھی آیا تھا ہمارا ایک میٹنگ تھا اس میں بریفنگ دینے کے لیے اس وہ پرمید تھا کیونکہ ابھی ان کو پہلے کچھ پیسوں کا بھی پرابلم تھا لیکن اس نے کہا کتنے عرصتے چیخیں مار رہے ہیں جی سمر مبارک صاحب وہ مانگ رہے ہیں کمپریسس کے لیے ان کو پیسے نہیں نہیں ابھی ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے میں بتا رہا ہوں لوگوں کے سر پھٹنا شروع ہوتے ہیں یہ حالات جو ٹی وی پہ آپ دیکھنے جب ابھی یہ بلکل ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک تو یہ چیز ہے پرابلم بالکل ہے حقیقت دوسرا اس کو پولٹیکلائز بھی کیا گیا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کو آج کل کی نہیں ہے کوئی تین دن سے شروع نہیں ہوا ہے لوڈ شیڈنگ صرف پنجاب میں بھی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ سندھ میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے پختونخواہ میں بھی ہے لیکن کچھ پولٹیکل ایشیوز ریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہ مسئلہ جن انہیں ہے اس پہ انشاءاللہ ہمارا ہو رہا ہے ابھی گیرہ عرب پہ کل ریلیز ہو گئے ہیں فنانس منسٹری نے اس میں کمی آئے گی ختم تو نہیں ہوگا کچھ کمی آئے گی جب تک ہمارے جو بڑے پراجیکٹیں اصلی جی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ اسی قوم میں سے جنرم لیتے ہیں نا سیاست دانمی کی بھارے سے تو امپورٹ نہیں کرتی لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نیشنل سیملی کے بات کرتے ہیں آپ سب رکن ہیں بیٹھے یہاں پر آپ لوگ ابھی تک اپنے حلقوں میں نالی اور روڈ بنوانا رخت کٹوانا وجلی کا کھمبہ اس سے آگے سوچتے نہیں ہیں یہ پولیسی میکنگ ہے آپ لوگوں کا کام جس کے اوپر میر آئی کنشور ہڈلی کسی سرڈوک پر کبھی کسی ٹاکشن پر بات ہوتی یہ در ہم کیو لیگ فلانے میں مل گئی فلانا اس کے ساتھ شامل ہو گیا اس نے یہ بیان دیا دیا ابھی آپ کی پریٹیسیز کر دیا وہ کہتے ہیں جناب میہ سب کہتے ہیں جناب کہ منجاب میں تھوڑا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب وہ پریٹیکل ڈیسیجن ہے یہ صحیح نہیں ہے لوگ تو آپ کے سامنے ظلیل ہو گئے ہیں اس پر میں بات انہوں نے شروع میں کی کہ جی یہ میں نے ہم نہیں کہتے کہ سب اچھا ہے لیکن اس سے آج یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ سب اچھا ہے کرتے ہیں وہ اتنا ہمارے پاکستان کی کوننگ بلیے سویسائیڈل تھا کہ اتنا مہنگے وہاں انہوں نے آئی پی پیز سر وہ نہ ہوتے نا تب تو آج یہ جو چار ہوتے آتی نا یہ بھی نہ آتی میں آپ کو بتاؤں آج کیوں مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے کہ ان کو جو فرنس آئل پہ وہ جو آئل چلتے ہیں یہ سارے آئی پی پیز وہ تیل کا مسئلہ بنا ہوئے نا مسئلہ اس وقت کیا ہے وہ سرکول ڈیٹ جیس کو کہتے ہیں جو دو سو کے اوپر ہے دو سو کے اوپر جو یہ کوڈ کر رہے ہیں یہ لیکن میں کہتا ہوں کہ دو سو کے اوپر جو ہے وہ کیوں کریئٹ ہو گا ہے اس لیے کہ بجلی اتنی مہنگی ان سے لے لی کہ ان کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے انہوں نے آئل پہ چلانی ہوتی ہے آئل دن 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 مہنگا ہوتا گیا اور آج یہ ایک بہت بڑا ایک ہارڈ کھڑا کر دیا جو سرکول ڈیٹ جیس کو کے ایگریمنٹ کر دی ہے تین ہزار جو بات کرتے ہیں اور اس کے پیسے دینے پر کپیسٹی پیمنٹ ہے نا یہ جتنی کپیسٹی ہوگی اس کو ہم نے لینی لینی یا بجلی چاہے آگے کنزیوم ہونا ہو یہ لمبی بات ہو جائے گی لیکن آج کو جو کرنٹ سیچویشن ہے کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ تین دن میں پیدا نہیں ہوا یہ ہوا ہے پہلے ایک ہزار ڈیفیسٹ آیا اس میں شارڈ شارڈ فال آئی تین آئی تین آئی اب ساڑھے سات ہزار ہو گیا ہے نا یہ ساڑھے سات ہزار جب آئے گا آپ مجھے بتائیں نا جب ون تھرڈ فورٹی پرسن شارڈ فال آئے گا تو یہ حال تو ہوگا میں اسے تھوڑا سا آپ کو بات کر رہے ہیں تھرمال کول کی اور دوسری میں کہتے ہیں سرکوٹ ڈیٹ اگر یہ اتنے سیریس ہوں میں نے بار بار بات کیا میں نے پرسوں بھی ان سے میں اس کا بڑا زبردست فارمولا ایسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں شاید دو ایک مزید گورنرز استیفہ دے دیں اور سٹیٹ بینکے سر نوٹ چھاپیں گے سب سرسان کام نہیں نہیں میں اس پہ آنے لگا ہوں سرکوٹ ڈیٹ ختم انفیشن آس ون پہ یہ سر اگر اجازت ہے سر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد تر صلی سے بات کی جگہا ہے ناظرین ایک بریک ویلکم بیک جی سرسان صاحب آپ پہ آتا ہوں میں سرسان صاحب کو بھی انوالف کروں پروگرام میں سرسان صاحب ہمارے ملک میں بجلی کیوں نہیں ہے یہ سوال روزانہ میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے اس نے جو پڑھنا چھوٹا ہے ابھی جب اس نے پہلی بات کی تو اس نے مجھ سے پہلی چیز سکھی نو لائٹ نو بل پھر وہ بولتا تھا کہ خیر یہ دھماکوں کی باتیں تو خیر وہ الگ ہوگے کہ بچوں کو بھی پتا ہے جی کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہے مجھے بتائیں بجلی کی ابھی چھوٹ خیر وہ مسئلہ ایک الگ چپٹر ہے ہمارے بچے شروع سے ان کو ایک کانس کی گورے کے بچے کو تو چیزوں کا نہیں پاتا دیکھیں اگر آپ بٹنان نہ کرے تو خود بخود تو بل پروشن نہیں ہوتا ہے اگر آپ بنانے کی فکر نہ کرے تو خود بخود تو بجلی نہیں بنتی ہے میں عرض کروں کہ اس وقت اتنا بڑا شارٹ فال نہیں ہے جتنا دوسرے ممالک میں ضرورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ہم نے اپنے خیبر میں جو پانی معیسر ہے اس پہ سروی کیا تھا اکیس ہزار مگاوارٹ بجلی کی گنجائش ہے تو دو ہزار تین سے ہم نے بسم اللہ کیا اور دو ہزار چھے تک ہم نے تریاسی مگاوارٹ ایک ملاکنٹری کا منصوبہ مکمل کر کے تریاسی مگاوارٹ کے ایک تحفہ ہے سستی بجلی سب سے سستی بجلی لیکن اکیس ہزار مگاوارٹ مزید وہاں پہ گنجائش ہے اب اگر پیپل پارٹی بسم اللہ ہی کر لیتی یہ حکومت تو چار سالوں میں کم از کم دس ہزار نہیں پانچ ہزار نہیں ایک ہزار نہیں تو پانچ سو مگاوارٹ کے اضافتوں کر سکتے لیکن کوئی ویجن نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے گزشتہ سابق وزیر جو ہے انہوں نے تو دو تین بار اسمبلی فلور پر وعدہ کیا لیکن بالاخر وزیر اعظم نے مداخلت کی کہ مزید جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے جو نہیں کر پاتے اب کل کی بات ہے اور آج بھی اخوارات میں کہ وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کہا کہ لوٹ شیڈنگ کے خاتمی کے حوالے سے ایک دو دن میں آپ خوش خبری سننے گے کل سب کچھ ہوئے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جاکرانی صاحب نے بھی کہایا ہے کہ یہ سب کچھ مراس میں ملا ہے اور پرسو ایک ثابت نہیں موجودہ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ہمیں کرپشن بھی مراس میں ملا ہے تو اس لئے جو جو چیز مراس میں ملے ان کی حفاظت کرنا ایک مراس کی طور پر تو کیا جاتا ہے ضروری ہوتا ہے اسٹریلیا میں ایک گھنٹہ بجلی گئی اور وزیری اقتصادیات نے استفادیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں کرپشن ہو اور سارا پیسہ اسی کے نظر ہو جاتے اس میں بجلی پیدا کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں رہ جاتی یہ کوئی بھی حکومت ہو سب حکومت میں یہ بڑی جماعتیں رہی ہیں اس کے علاوہ دور کوئی حکومت نہیں باقی سبائی لیول پر اور کھانی تھی پھر یہ سب کے سب جو ہے یہ کرپٹ ہے اور سب کے سب آپ کے خالبے نون سیریس ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ پریورٹیز میں یہ رکھا جائے ویسے جی پیپل پارٹیز لیاسے ایک خوشقسمت حکومت ہے ان کی حکومت کہ نواز شریف نے ساڑھے تین سال تک ان کے ساتھ بہر پور تعاون کیا مولانا فضر احمان صاحب نے تعاون کیا الطعب حسین تعاون کر رہے ہیں اسپندیار صاحب تعاون کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جو شجاعت حسین صاحب ہے وہ بھی شامل ہو گئے سارے لوگ تعاون کر رہے ہیں اس کے بوجود بھی یہ چار سالوں میں کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکے اور آپ تو پیپل پارٹی کے عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ حکومت پیپل پارٹی کی نہیں ہے بلکہ زرداری صاحب کی یاروں کی حکومت ہے تو جب یاروں کی حکومت ہو تو ایسی ہوتی ہے اب ایک مثال لے لیں پیپل پارٹی میں رزانہ ربانی کی طرح آدمی موجود ہے برسٹر کوثر ہمارے خیبر پختنقا کے انہیں سنجید آدمی ہے برسٹر اعتزاز حسن کی طرح دانہ اور بین آدمی لیکن وہ وزیر خارج ہے کتنا اہم پوسٹ ہے پوری دنیا کے سامنے ایک نمائن دیگی ہے سردار عاصف صاحب سردار عاصف صاحب لیکن یاروں کی بات ہے تو ایک چونتی سالہ خاتون محترمہ ہے اس کو یہ ازمداری دی گئی جو ظاہر ہے وہ جس طرح چلا رہی ہے آپ کے علم میں ہے کہ ان کے بنتی کتنے بڑے انقلابات برپا ہو گئے پاکستان مزید تنہا ہو گیا محاصرے میں آ گیا اور ہر آدمی سمجھتے ہیں اب پھر ساری قوم نے مل کر آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کی کہ ہم ہر مسئلے میں ساتھ دینے کے لیے تارے جو عوام کے فائدے کے لیے ہو لیکن کیا اس ٹیم میں یہ کیفیبلیٹی اور صلاحیت ہے یہ دیکھتے ہیں جی سر سب آپ کے ساتھ ہیں پھر بھی ڈیلیوری زیرو صاحب کے پہلے میں ملہان صاحب کا احترام کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ یاروں کی حکومت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کہتے ہیں سر سب کچھ ایوانیں صدرمی ہوتا ہیں ایوان ظاہر کا بات ہے صدر تو ہے منتخب صدر ہے کوئی چور دروازے سے نہیں آیا ہے اس نے بہت بڑے اکثر سے جیتا ہے عوام نے اس کو منتخب کیا ہے ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ایسے قابل احترام لوگ ان عامر اور ڈکٹیوٹروں کے بھی ساتھ رہے ہیں جنہوں نے ریفل کے لوگ پہ آکے یہاں حکومت کی ہیں لیکن ایک منتخب صدر ہے اور وہ صدر ہے جنہوں نے اپنے پاور اختیارات واپس کر دی ہیں پارلیمنٹ کو یہ پاکستان کے ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے لیکن یہ کارزوں میں ہوا ہے نہیں کارزوں میں نہیں دیکھو پارٹی کا وہ ہیڈ ہے مخالفت براہ مخالفت وہ اور بات ہے ایک انٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں آج سے نہیں ہیں جب سے یہ پارٹی بنا ہے وہ ان کا حق ہے وہ مخالفت کرتے رہے کوئی بھی کتنا بھی کارنامہ کرے لیکن کچھ نظر نہیں ہے لیکن مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارض کروں جب یہ حکومت آئی تو کس صورت میں آئی آپ کو پتا ہے وارنٹیرن کی سوچوزین مجھ سے سائن بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہاں سے رہتے ہیں آپ نے ایسا کونسا صورت آلی ہے نہیں آپ اس بات کو نہیں سمجھیں میں ایسا پاکستان میں رہتا رہا ہوں اتنی لوڈ شڑک نہیں تھی پچھلی گورنمنٹ میں بے شک وہ باوردی صدر تھا یا جو بھی تھا صور آپ کا ڈالر ساٹھ روپے پر سٹیبل تھا آپ کے سلسلے بہت ٹھیک چل رہتے ہیں یہ تو دنیا جانتی ہے یہ بے شک آپ کی مخالفت یہ تو دیکھو جب پاکستان بنا تھا اس وقت کیا پوزیشن تھی سنتالیس میں کس کے بارے میں آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں پیسے کی ایکونامی کے بات کر رہے ہیں تو اس وقت کیا پوزیشن تھی وہ آج ہے آج سے سو سال بعد آپ باب کریں گے فیلانسن میں ایسے ہوا نہیں نہیں تو ابھی آپ تو سنتے ہیں ہمارے جو بڑوں سے بزرگوں سے سنتے ہیں تو کسی زمانے میں چار آنا کی بڑی احمد ہوتی تھی اس میں بڑا سامان ملتا تھا ابھی راشن بھی ملتا تھا ابھی بہت پیسر آپ ایسے بات ہیں فیلان ٹیم میں ایسے نہیں تھا ابھی ایسے نہیں سر ڈالر کو سٹیبل کرنا ایک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مشرف نے اس وقت کا اکونامی تباہ اور برباد کر دیا تھا اور وار ان ٹیلر کے نام سے گیرہ ارب ڈالر کھا گے گیا تھا نازموں کے ذریعے اس نے اپنے اقتدار کو طول دیا بغیر اس کا کوئی اکاونٹ نہیں تھا آپ کہتے ہیں وہ دور اچھا تھا جس میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا جس میں نواب اکبر بکری سے آدمی کو شہید کیا گیا وہ آپ کا سوچ ہے سر بکری صاحب کو جو مارا اس کا بجلی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں جو بات کروں سنہیں میری بات نہیں آپ میں بات یہ ہوئی کہ بھئی پریزیڈنٹ صاحب جو بیٹھے ہیں ایوان صدر میں وہ یاروں کا ٹولہ ہے میں اس بات پر نفی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سر پیپلز پارٹی صرف چکے کرتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو ڈیفیڈ کرتی ہے اس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے ہم سے بجلی کی بات کریں دوسروں کو یہ برداشت کرنا چاہیے نہیں دوسری باتیں ہوئی ہیں بجلی کی جہاں تک بات ہے بجلی بھی ہم بات کرتے لیکن سائی نے اور باتیں کی ہیں تو ہمیں ظاہر میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں سر سائی صاحب نے تو چھیڑ دیا کس تاظر بجلی کی بات ہو رہی تھی نہیں میں وہی ان کا کہہرے کا مقصد یہ ہم ان سے صدارت نہیں چھیند رہے ہیں بہت ہی عوام کے فیصلے ہیں میں ان کو سائی کو گزارش کروں گا کہ ڈیڑھ سال کے بعد پھر الیکشن ہو رہے ہیں اس میں سب کو حق ہے جو عوام فیصلہ کرے گا ہمیں مسترد کر دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے ہم ان کا باریکہ انتظار کریں گے لیکن ابھی جو باتیں چڑی ہیں اس میں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بہانہ بن گیا لوڈ شیڈنگ کا اس کے پسے پردہ اور مقاصد ہیں کہ اس جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جائے کیونکہ مارچ میں سینیٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں دو ہزار بارہ میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکسرت بن رہی ہے کچھ فورسز کا یہ خیال ہے کہ اسے پہلے اس سارے سسٹم کو ختم کرایا جائے تو یہ لوڈ شیڈنگ کو میاں صاحب جا کے پیچھے تاہر نکال دیتے ہیں میاں صاحب کے لیے مجھے اکرام ہے ایک بریک کا اشارہ ہو رہے جاکرانی صاحب واپس آپ پہ یہ آؤں گا ایک بریک لیتے ہیں جاکرانی صاحب آپ کہہ رہے تھے یہ سیاست ہو رہی ہے ہم نے کہا کہ جناب بجلی کے اوپر سر کیا سیاست ہوگی اپنی بجلی خود کٹوا کے سیاست کریں گے نہیں وہ نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ ایک مسئلہ ہے اس کو بھی آپ نے نون لیگ پہ ٹھوک دیا نون لیگ میں ہوئے میں کہتا ہوں اس پہ ایسی نیک گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ جو گہرہ پوئنٹیں پہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں ایڈار صاحب بھی تھے میاں صاحب کے گہرہ پوئنٹ وہ اس میں قبول کر لیے گئے تھے گورنمنٹ نے کام اس پہ شروع ہو گیا تھا اس کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا مطلب وہ چلتے چلتے اسے الگ ہو گئے تو ابھی بھی جو مسئلہ ابھی چل رہا ہے بھی کل بھی وزیراعظم کے پریزائیڈنگ میں میٹنگ ہوئی ہے بارہ انتاری کو خصوصی کیبنٹ میٹنگ ہے فنانس منسٹر نے گیرہ اربعہ ان کے لیے مخص کی ہے اس میں کچھ فرق پڑے گا لیکن یہ سارے معاشی کریس کے باوجود بھی گورنمنٹ اس پہ سیریس ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں یہ بڑے پراجیکٹ جو چل رہے ہیں جس میں خاص طور پہ کول کا جو پراجیکٹ ہے وہ مین ہے اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اس میں کچھ ٹائم بھی لگے گا لیکن ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ بالکل اس میں نہیں ہے جو آج اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہاں تین چار پارٹیوں کی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ یا کاف لیگ آپ نے مین جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس کو تو بھلا دیا یہاں تو تقریباً چالیس سال تو ماشاءاللہوں کا دورہ ہے جس میں اداروں کو تباہ اور برباد کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ یہاں سیویل اور بینٹری بروکرسی کا کیا ہے تو کالا باگ برادتا یا بھاشا برادتا جو وہ کہہ سکتا تھا جنہوں نے سارے اس کے ملکہ ہلیا بگاڑ دیا اور پچیس سال کے اندر اس ملک کو دو لگ کر دیا یہ اتنے نقصالات ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ جناب میں ارز کر رہا ہوں اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ سب کے تعاون کی بھی ضرورت ہے مدد کی بھی ضرورت ہے اس کے پولٹیکلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اسیو پہ ہم سب سے ملک کر بات کرنا چاہتے ہیں اور حل بتائیں جو بھی اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں ہمیں رہنمائی بھی کریں میں آپ پروگرام ختم ہوگا میں آپ کو چار چھے نمبر دوں گا کچھ لوگوں کے جن کے پاس پرفیکٹ سلوشنز ہے میرے جیسے کامکل آدمی کو بھی سمجھ میں آتا ہے میں آپ کی میرے پاری لیکن میں پولٹیکل جو ہمارے پارٹیاں میں ان کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں خدا کی قسم آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پارٹیاں جو بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے پیپلز پارٹیاں نون لیگ آپ اپنے کمیشنز کو اور حقدار بننے کو اس کا کانٹریکٹ دیں میں ویسی بات کرو جی آپ کے زمانے بھی بھی صرف خورشتوں نے تو حکومتی نہیں کچھ تھوڑا بہت انیس بیس ہوتا ہی ہوگا کچھ نہیں ہوتا سر ایک روپے دو نمبری نہیں کی سر یہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کی سر میں تو کمی لیکشن جڑا نہیں میں ایشو پہ بجلی پہ بات کرنا چاہتا ہوں سر تین ازار عرب کی جو بات کرتی ہیں ان پر یہ کہتے ہیں ہم نہیں کی سر ادارہ سارے تباہ ہوگے سب سے بڑا سمود ایک آپ کو بتاؤں سر بجلی کے اوپر سر فوکس کریں گے اس لیے پھر آپ چھوڑ بات سر وہ انشاءاللہ نمی صاحب اس پہ ضرور بیس ہوگی لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں ہمیں اس کا جواب سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مون کے ہوتا تو مارشلہ مشرف سے زیادہ دشمن کوئی نہیں تھا نواز شریف صاحب کی حکومت میں مجھے دو ٹرمز انہوں نے گزاری کوئی کرپشن نہیں ہوئی مجھے بتائیں اگر مشرف اتنا بڑا دشمن نواز شریف صاحب آج شرجیل میمن کا بیان تھا جو کہ وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے کہ خربوں روپے کی میاں صاحبان نے سٹیٹمنٹ دی میں نہیں کوٹ کر رہا ہوں میری صرف میکس بوت جب بھی بات ہو جائے گی شرجیل کیا کہتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے اگر ایک پیسہ بھی اگر ہوتا نا تو مشرف کبھی چھوڑتا نا ان کو آج جس طرح انہوں نے ایک اپنا لاب نہ آکے کی ہے نا جس طرح کیسز بہت سارے لوگوں کے بنے سرزرداری صاحب پہ بھی ایک کیس بھی پروو نہیں ہوا نہیں وہ تو دعالت میں لے کے تو جاتا نا آپ میری پوائنٹ سمجھ ریجسٹر کرنے کوشش کریں ثابت ہونا نہ ہونا تو اگلی بات ہے وہ ضرور کیسز بناتا ان پہ اس نے ایک بنایا تھا ہیلیکوپٹر کے میس یوز آف ہیلیکوپٹر کا جو اس نے بعد میں وہ ایکویٹرلوی چودہ ساتھ سزا اس میں دی کہ انہوں نے ہیلیکوپٹر وہ اس کا نہیں کیا جہاز کا نہیں آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ایک ہیلیکوپٹر یوز گیا تھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ڈیکلیریشن نہیں کہ کہاں سے ہی آیا تھا اس کا چودہ سال سزا کونٹیبیلٹی کورڈ نے دی جس بعد میں ایکویٹرل ہوگی ایک کیس نیب کا بنا سکا ہے وہ ہائی جیکنگا تو چھوڑے نا وہ ایک کیس رو بنا سکا ہے میاں نواز شریف اور اس کی فیملی پر شباز صاحب اس کے والے صاحب ان کے کوئی بھی کسی جگہ کوئی تو ایسٹس ایسٹس یہ نہ کریں آپ بجلی پہ آئیں آپ بجلی پہ آئیں یہ سب لوگ پلین ہیں تو پھر سب پتہ نہیں سب بجلی پہ آتے ہیں یہ باتیں یہ میں آپ کو بتاؤں خلقا سر اگر آپ کی حکومت آتی ہے اگلے الیکشن میں دو تین چیزیں پہلے فرض کریں آپ کی حکومت آتی ہے اگلے الیکشن میں اور آپ بھی کہتے ہیں جناب والا کیونکہ انہوں نے یہ یہ گند کیا دیکھیں کہ مشرف صاحب نے ان کے بقول پسٹی گورنمنٹ میں گند کی تو ان کے بقول اس سے پہلے آپ لوگ پہ رہے تو پھر یہ سائیکل چل رہی ہے بلیم گیم کچھ کر لیں گے صاحب آپ لوگ دیکھیں جی اس میں کوئی شاکنی جس طرح بلانا صاحب نے بات دیا میں ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں یہ مس مینیمنٹ ہے گورنرس ہو نہیں رہی وہ کرونیز جو ہیں وہ یہ ہم نہیں کہتے کہ پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہم کرتے لیکن کرونیز اگر ان کی پاور وہی جو بات کیا کہ کانسیٹوشن ان کی کوئی پاور نہیں ہے لیکن ایکچولی کون ہوس پلینگ دا شاٹ پریزیڈنٹ آ پاکستان وہ پھر لمبی باز ہے لیکن بجلی پہ آتے ہیں بجلی پہ انہوں نے واقعی کوئی کام نہیں کیا مشرف کے دور میں یہ سرپلس بجلی تھی جب وہ گیا ہے وہ شارٹ فال آ گیا ایک اظہار کا یا کتنے کا اس وقت تھا لیکن ان کو جو بہتری اس میں اگر لاتے لا سکتے تھے انہوں نے بہتری نہیں لائی اہستہ 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 آپ نے چکر میں پڑ گیا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کا فوکس ہی اور ہے اس میں سیریسنس نہیں ہے گورنس نہیں ہے مس مینجمنٹ ہے کرپشن ہے ساری چیزوں کو کارتے کارتے ہیں جہاں تک پہنچ گئے ہیں ساڑھے تین سال سے ہم چیخ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی پلیٹسائز جیسے ایشو کو کر رہے ہیں پلیٹسائز کرنا ہوتا تو یہ جس طرح ملانا سا پھر میں کوٹ کروں گا کی ہے ہم نے ان کے ساتھ دیا شامل ہوئے گورنمنٹ میں یہ جمعیت علماء اسلام شامل ہوئی کہ وہ کیا کراچی والے لوگ ہیں ایمکی ایم شامل ہوئی کاف شامل ہوئی اس میں این پی شامل ہوئی یہ تو بلیسنگ بلیس ویت میں سمجھنے کہ یہ تو ایک ایسا ان کو موقع ملے اور کیوں لوگوں نے کیا پلیٹیکل پارٹیزن تاکہ سسٹم چل سکے کے پیچھے آگے نہ ہو بلکہ حکمرانی کریں صحیح اور ڈیلیور کریں لوگوں کو مسائل کریں لیکن سینٹ کا یہ بتاتے ہیں مجھے جواب دینے دیں یہی بات ہے سینٹ کا اگر ہو تو سینٹ میں یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت ان کی مجارٹی ہے نہیں ہے میری بات سنے چلا رہے ہیں نا گورنمنٹ نیش اسمبلی میں کی مجارٹی نہیں ہے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں نا آنے والی حکومتوں کو مسئل پڑھ گیا یہ سینٹ میں اگر مجارٹی آگئی تو پتہ نہیں یہ کہ آپ پاکستان میں کیا کر دیں گے خدا کے لیے اس کو بات کو چھوڑیں آپ کام کریں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں ان کو آج بھی بتا رہے ہیں میری 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 بات سنے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو ہم ہم کو کہتے ہیں کہ بجلی لوگوں کو دیں اس کا فیدہ پولیٹیکلی ہمیں ہوگا یا ان کو ہوگا الیکشن میں ان کو ہوگا اگر ہم تو کہتے ہیں اچھا چھے میں اس کا فائدہ ہوگا مشورہ دیتے ہیں یا ملانا صاحب دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بجلی جنریٹ کریں خدا کے لیے لوگوں کے مسائل حال کریں خدا کے لیے گیس دیں یہاں انڈرسٹری چلائیں پی روزگاری ختم ہو مہنگائی ختم ہو یہ جو کرزے آپ لے رہے ہیں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے جو انہوں نے کی ہے اس کا فیدہ ان کو پہنچے گا لیکن ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کے مسئلے آلنوں دوسرا بجلی کی بات رہے گی ابھی کیا ہو سکتے ہیں ابھی انہوں نے یہ دو سو ایک دن میں تو نہیں نا وہ جو تین سو آپ کہتے ہیں یا دو سو یہ کہتا ہے دو سو بیس ہے ایک دن میں نہیں ہوا یہ تین ساڑھے تین سال میں ہوا ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پی آئیے کو چالیس پینٹیس چالیس ارب دے سکتے ہیں یہ اور جگہ پیٹ سٹیل مل کو دے سکتے ہیں اس کو پانچ پانچ چھے چھے ارب کی بات کرتے ہیں یہ نوٹ چھاپتے ہیں دیلی تین ارب چھاپ رہے ہیں نوٹ میں کہتا ہوں بہت ہی بری بات ہے لیکن اتنے بڑے مسئلے کے لیے یہ سو ارب اور چھاپ لیں کوئی بس بسل ہے ان کے لیے اگر چھاپ رہے ہیں لوگوں کی کمر ٹوڑ جائے نہیں نہیں پہلے نہیں چھاپ رہے یا تو نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا دیفیسٹ جو ہے اس سال سکس پوائنٹ فور پہ پہ پہنچ گیا ہے ڈیفیسٹ ڈوٹ چھاپ کے آپ ڈیلی تین سو یا تو ختم کر دینا تین ارب نہ چھاپیں اگر چھاپنے آئے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انرجی کرائسز ہے اس لیے کہ انرجی کرائسز ایسی چیز ہے جیسے دنیا کی زندگی تو ابتر ہوئی ہوئی ہے نا جیسے آپ کے بجنی چلنی ہیں جیسے آپ کے سارے معاملہ چلنے ہیں اکانومی جو کا پئی ہے وہ چلنے ہیں تو میں سمجھاؤں کہ ہمارے سر کی جو لوگ ڈنڈے جن کو مارتی ہیں نا پولیس کے پنجابی دیکھ رہے ہیں اور آپ کبھی سید علاقہ ہوئی سر یہ پچھا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں بجلی دے دو قیمت کی بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہی میں کہتا ہوں نا ابھی تو مسئلہ ہمارے بہت ہم پیچھے جا رہے ہیں نا ریویس میں سرا سب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے چار بار پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے کئے بار مسلم لیگ نے حکومت کی اب لوگوں کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سینٹ میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے لوگ مانگتے ہیں روٹی لوگ مانگتے ہیں روزگار لوگ آنتے ہیں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو حکومت چار سالوں میں عوام کے مسائل نہیں حل کر سکتے وہ آئندہ ایک سال میں بھی حل نہیں کر سکتے اردی کہ اگر ایک آپ کی جب میں ایک ہزار کا نوٹ ہے وہ گزشت تین سالوں میں اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ ایک پانچ سا افغانی کے برابر ہو گیا ہمارے یہ دو سالوں میں ان کو خوب معلوم ہے سروے ہوا ہے ہمارے پانرہ سو سانتی یونٹ بن ہو گئے اور لوگ باہر باگ رہے ہیں سر لوگ یہاں سے موف کرنا شروع کر دیا بلکل جس کے ساتھ بیس لاکھ روپے بھی ہے وہ بملیشی اب جانے لگا کوئی ڈھاکہ جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومت کا کیا ہوگا کہ ایک سینئر منسٹر رمضان کے مہینے میں قرآن سر پر رکھ کر اعلان کرتا ہے کہ ہمارا پلان وفاقی منسٹر غدار ہے جالی ہے اور بیرونی جنسیوں کے ساتھ اس کا اب تک زرداری صاحب گیلانی صاحب نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا خاموشی اختیار کی ہے اس لئے لوگ کنفیوز ہے ان کے ساتھ میں اب بھی یہ عرص کرتا ہوں کہ کوئی ٹیم ورک نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے ڈے ٹو ڈے مسئل آپ دیکھیں نا محترم بن ادیر صاحبہ کی شہادت جس رات ہوئی اس رات سن کے اندر ریلوے کو جلائے گیا پینتیس ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے اب ایک ہزار انجنز تھے اب صرف نووے انجنز آپ کا ریلوے ختم ہے جو غریبوں کے سواری ہے اس میں کوئی وزیر اور ممبر قومی ساملے اور اس طرح کی لیڈر سفر نہیں کرتے غریبوں کے سواری ہے آپ کا سٹل مل خسارے میں آپ کا ریکوڈک کا منصوبہ خسارے میں آپ کے زمرد کے کان خسارے میں ہے تو آپ کے سونے کو ایف پی آر کے اندر وہ ہو رہا ہے سراد صاحب کہ آپ کی سر میں کہ میں نے کہاں نام کوٹنی کروں گا پروگرام کے باہر بتا دوں گا ان سے میری کسی اور پروگرام کے سلسلے میں اسی سیٹ پہ وہ بیٹی ہوئی تھی وہ آکے مجھے کہتی ہیں کہ آئی وشکیک میں پریس کانفرنس کروں جس میں میں یہ کہوں کہ یار ٹیکس دینے بند کر دوں یہ میں آن سکرین یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنے برے حالات ہیں ایف پی آر کے باقی سلسلے تو چھوڑ دے کے ریلوے کی کر ریلوے کی کر ریلوے کی کرپشن میں یہ بات ہوئی تھی یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بات کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کے اس پروگرام میں دعوی کے ساتھ یہا سکتا ہوں کہ اب پیپل پارٹی بسم اللہ کر لیں اور ہمارے خیور پختنخواہ میں اور آس پاس جتنا پانی ہے اس پر وہ ہیڈل پروگرام شروع کر لیں ایند ایک دو سالوں میں یہ سارے ہمارے مسائلہ لوسکتے ہیں پروگرام کیا تھا لاسٹ بریک کے بعد تھوڑی چھوڑی چھوڑی آپ کرتے رہتے ہیں یہ رک جائی ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹی بی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بکلا نے آج جلوس نکال دیا کیونکہ جی آپ کوئی کیس نہیں رہنے گا غریب آدمی کوئی کہیں سے آیا ہوگا کوئی کہیں سے ہر بندے کے سر عوامی مسائل ہیں یہ اللہ تعالی سے توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس کے عذاب سے ذر کہ یہ توبہ کریں خدا کا خوف کریں کہ جو بیٹھے ہیں پریزنٹ ہاؤس میں پرائم نسٹ ہاؤس میں وہاں تو چھے چھلائی نے بجلی کی بڑے بڑے جینیٹس مستہ ہی نہیں ہے وہ مچھر ان کو ڈنگ کا آٹتا تو لہٰذا ان کو ڈنگ کا نہیں پتا تو وہ فیل لینی پڑتی ہے جی جب تک وہ فیل نہیں آتی تو شاید مسئلہ مسائل اور اینیوے we'll just take a break here جب بریک کے بعد بات کریں گے کہ solutions کیا ہیں نون لگ کے اوپر بلیم کریں یا پیپلز پارٹی یا کاف لگ یا جماعت اسلامی یا ایم کی ام یا فلانہ یا فلانہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا ہم کر سکتے اور کر سکتے تو کرتے کیوں نہیں ہے ایک بریک کے بعد welcome back after the break ناظرین کیونکہ پروگرام کا لاسٹ یہ حصہ ہے آخری چھے منٹ مجھے بھی کان میں بتایا گیا کہ ہمارے پاس ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تینوں گیسٹ جو ہیں اب ہم solution کی طرف بات کرتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے تنقید تو ہو جاتی ہے بہت زیادہ صلاح صاحب پاکستان کی بڑھتی ہوئی عبادی آپ کے سامنے انڈسٹری بھی اس کے سام سے روزگار کے سارے سلسلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری بجلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے آنے والے پانس سالے دس سالہ منصوبہ یا جو بھی آپ آپ کی خیال میں ایسا کیا اقدام کیے جائیں کہ اگلے پانس سال کے بعد ہم بجلی دینے کے قابل ہوں یہ نہ سوچنے ہوں کہ اران سے چاہیے حکمران اپنی ذات سے آغاز کر لے میں ویسے تجویز دیتا ہوں عمل بے شک نہیں ہوگئے اس پہ اگر آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں اپنا جو بیرونی سرمایہ ہیں وہ اٹھا کے ملک میں لگا لے سویز بینک کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ستن میں بلین ڈالر پاکستانیوں کی ادھر پڑیں ظاہر وہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں وہ حکمرانوں کی ہوں گے اگر وہ اٹھا کر ادھر لگا لے ایک جھنڈا اور ایک دھنڈا لگایا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ اس پر چتیس لاکھ روپے ایک جھنڈا اور ایک دھنڈا ہے تو جب ایک دھنڈا اور ایک جھنڈے پر چتیس لاکھ روپے خرچ کرنی والی حکومت ہو وہ کیا انقلاب لائے گا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم بہت انرجیٹک ہے انتہائی صابر اور شاکر قوم ہے اگر یہ حکمران اپنے کرتوتوں سے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں توبہ کر لے میں سمجھتا ہوں پوری قوم ساتھ دہنی کیلئے تیار ہے ای پی سی میں آپ نے دیکھا نا ہر ایک نے سیاست سے ایشو بڑا ہے جی تو سارے قوم ساتھ میں تو کہتو جو رزالہ ای پی سی ہونا چاہی ہے اس ایشو کے اوپر بھی وہ تو تو امریکہ سے جب جار نکلتی ہے تو وہ یہ حالات ہو جاتے ہیں مجھے صرف آپ یہ بتائیں سر کیا پروجیکٹس آپ کے خالب جو ایسے کیا جائے جن میں نیت کے ساتھ کام پہلا کام تو یہ کر لے نا کہ جو ای پی پی ایس کو جو پیسہ مطلوب ہے وہ چھاب دیا جائے وہ فوراں دیا جائے اور فوراں وزیراعظم صاحب کل جو ہمارے ساتھ بلکل سکیم موجود ہے فائلز موجود ہے تمام ریکارڈ موجود ہے اکیس ہزار میگاوارڈ بجلی کا ایک پورا منصوبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس پہ بسم اللہ کر لے دو سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ایک تو سر یہ آگے سیدھا صاحب 20,000 وارٹس کی یہ بات کرے مگ وارٹس اور بجلی کا ہمارا کافی سلسلے ٹھیک ہو جاتے ہیں عمل نہیں ہوتا سر سنسیور اندھ پارٹی ہونا کچھ نہیں ہے اس پروگرام کے پاس مجھے بھی پتائی یہاں ہی بیٹھ کے سب چیپٹر ٹوز لیکن سر آپ بتائیے میرے گزارشی ہے کہ اسی مسئلے پہ گورنمنٹ سنجیدہ ہیں اور میں جیسے پہلے بھی میں نے اپورز کیا کل بھی پرائمسٹر نے اسی حوالے سے میٹنگ کی ہے اور فنانس منسٹر نے گیرہ عرب بے دیئے ہیں تاکہ وقتی طور اس پہ کمی لائے جائے جو پیمٹس کیا جائے اور اس کے علاوہ مین جو اس کا سالیشن ہے وہ ہمارے پاس مین تھر کول پراجیکٹ ہے مستقل کیونکہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی وہ اس میں دیا تھا جو بریفنگ دی تھی پھر گیس بھی اس میں سے اور اس میں ڈیزل بھی آپ کو معلوم ہو جو چیزیں بائی پروڈیس میں تو اس کے علاوہ دوسری جو میں کہوں گا اپنے جو بھی ہمارے پولٹیکل جو بھی ہمارے دوستیں ساتھی ہیں بلیو اپوزیشن میں ہوں میں ان کو یہ ارز کروں گا کہ اس پہ جیسے آپ نے ابھی کہا اپنا سالیشن دیں ان کے پاس بھی اچھے تجاویز ہوں گے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں اس کے حل کے تلاش کے لیے باقی یہ جو روڈوں پہ اگر لوگوں کو نکالا جاتا ہے اس کے ذریعے کوئی میگا وارٹ بڑھے گا تو نہیں ایسا کوئی بھی میرے خانہ دو چار گاڑی یہ وابدہ کی جال جاتی ہے دو چار پولیس میں کہاں وہ نقصان ہو رہا ہے چار لوگ کے سارے در پھٹ رہے ہیں چار کے در پھٹ رہے ہیں مجھے تو سمجھے نہیں آتی اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا صاحب نے جو کچھ ایسے اپنے گریونسز دکھائے ہیں کہ ساڑھے تین سال کے اندر گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کہ میں صرف اسی حوالے سے مقصر یہ ارض کروں گا کہ ایسا نہیں کہ گورنمنٹ تماشیبین بیٹھا رہا ہے اس میں بہت سارے کرائیسز تھے بہت سارے مسائل تھے کچھ آئینی مسابوران تھے جسے ایٹین امیڈمنٹ تھا جس میں سب لے آپ کو بتاتا تھا کہ مجھے میں آپ کو بتاتا اگلا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہی وہ کوئی اہم اتنا بڑا کارنامہ تھا اس کے علاوہ انف سی ایوارڈ کا جو اس کے علاوہ دیکھیں نا ایسے اور جاب سے جن لوگوں کو بیروزگاری میں نکالا گیا تھا لاکھوں کے تعداد میں اس میں جاب ملے ہیں یقین نے بیروزگاری ختم نہیں ہوئی ہے مجھے صاحب دو باتیں بتائیں مجھے صاحب دو باتیں بتائیں صاحب سپورٹ پروگرام کے تحت غریبوں ان کو صاحب دے دیں گے نا اینکم سپورٹ فنڈ یہ صاحب دے دیں گے بغیر کسی پولٹیکل تفریق کے جو بھی پارلیمنٹر ہیں جو بھی پارٹی سے تعلق رکھ دیں اسے ہٹ کر سب کو سب کو دیا گیا ہے صاحب اس کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا اس پیسے کا میں خود تھوڑی بہت اکنومکس پڑھی ہے میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں خیر وہ غریبوں کو اللہ کرے جا رہا ہوں تو بچا رہا ہوں دو روٹیاں لے لیا کرے نہیں نہیں مل رہا ہے لیکن وہ ہزار روپے زکیان ہو جائے گا وہ صرف ہزار روپے کچھ نہیں ہے لیکن جسے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو اگر کوئی سپورٹ ملتا ہے بلکل میں اس پر راضی ہو اگر ان کو ملتا ہے اگر ان کو ملتا ہے کیونکہ ہمارا غریبوں کو ساتھ واسطہ ہے ٹھیک جرام جی میں بلکل آپ نے یہ کلوزنگ کے کوئی سیجیشن ہوں میں کہتا ہوں اس کا دو حال لیں ایک تو شارٹم ایک لانکرام شارٹم تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی سیگولر ڈیٹ کی بات کا جو ہمارے پاس اگزسٹنگ کپیسٹی ہے اس کو ہم فلی یوٹیلائز کریں اس سے جتنی کپیسٹی جو اس پر آویلیبل کپیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے دیں پیسے دے سکتے ہیں یہ ایسے ہی میرے حال ان کا کیا اندر کی کیا بات ہے کیوں نہیں پوری اس سے فیدہ لے رہے اور لوڈ منیجمنٹ لوڈ منیجمنٹ کریں میرے حال اب بھی ریلیف مل جائے گا definitely یہ جو مسئلہ اس وقت کھڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا long term long term یہ ہے کہ جنریشن ہم اس لیول پر لے گئے ہیں جو ٹین پرسنٹ ہر سار انکریز ہوتی ہے ہماری پپولیشن بڑھ رہی ہے ہماری بزنس بڑھتا ہے نیچرلی ٹین پرسنٹ انکریز ہر سال جتنی ایزسٹنگ ڈیمانڈ ہے اس سے ٹین پرسنٹ عذاب ہوتا ہے اس کو وی ان کو بدے نظر رکھتے ہوئے اس کی جنریشن کریں تھرکول ہے ہائیڈل ہے جس طرح ملانہ صاحب نے کہا اگر کوئی ان کے پاس ایسا ایکیس ہزار کا ہے میں آپ کو بتاؤں جی بلکل یہ سارا میننج ہو سکتا ہے باقی انہوں نے کہا کہ جی پیسہ انہوں نے اوپننگ ورڈز میں کہا ملانہ صاحب نے یہ پیسہ اپنا باہر لے آئیں جی جس طرح کہتے ہیں یہ نون ہے فلاں ہے یہ میں کہتا ہوں کہ جس جس کو بھی پیسہ ہے اگر سویڈزر لینڈ میں میاں یونواز شریف کا کوئی ٹیڈی پیسہ بھی ہے تو یہ بتائیں انہوں نے کہا رہے ہیں اگر کوئی بزنس کرتا ہے کسی کا نہیں میری بات ہوں ان کے بچے سیاست میں تو نہیں میں سر مجھے کہا دارے پروگرام کی بلکل کرنے گا بات یہ سر کی کوئی نہیں ہے تو سفارش کرنے کی کھائیں بیارہ بھی لیان آج ہی دیلے تاکہ مسئلہ لو جائے سرانسا بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئے سرانتہ نوری صاحب بہت شکریہ آپ کے اور جاکرانی صاحب بہت شکریہ سرانسا بہت شکریہ آپ کا بھی رازی اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور انڈ انکلویزن ایک لائن میں کروں گا where there is a will there is a way a way ل ہوگی تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ کل پھر آٹھ بجے ملتے ہیں خدا حافظ